دوستو اگر آپ بھی روہت کوہلی اور مہندر سنگھ دھونی کو آئی پیل کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ایک طرف جہاں کچھ کھلاڑیوں پر آئی پیل فرنچائزیوں پر اپنی پوری رقم قربان کر دی تو وہی کچھ بدنصیب پلیئرز کو ایک بھی خریددار نہیں مل پایا ہے جسے آئی پیل دو ہزار پچیس میں نراشہ ہاتھ لگی ہے تو آخرکار اس لسٹ میں کون کون سے ہیں وہ دگج کھلاڑی جس کو کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے بھارت سے لے کر آسٹریلیا کے دگج کھلاڑی اب آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے تو آخر کون کون ہے وہ کھلاڑی پوری لسٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل دو ہزار پچیس میں کون سی ٹیم سب سے مضبوط ہے جس کا کروڑوں دیشواسیوں کو کئی دنوں سے انتظار تھا وہاں دن آ گیا ہے جہاں پر آئی پیل دو ہزار پچیس کی نیلامی سعودی عرب کے جیددہ شہر میں ہو چکی ہے اس دوران آئی پیل کی بڑی نیلامی میں کئی دگج کھلاڑی مالا مال بنتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں تو وہیں کچھ بڑے کھلاڑیوں کو کوئی خریدار بھی نہیں ملا ہے ایک طرف جہاں رشب پنت اور شریعس ایر اب آئی پیل اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں تو دوسری طرف اب کئی بڑے کھلاڑی آئی پیل کے کانٹیکٹ سے دور ہو گئے ہیں تو آخرکار کون ہے وہ سبھی کھلاڑی پوری لسٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے اور بڑا نام ڈیویڈ وارنر کا آتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے ڈیویڈ وارنر پچھلے سال دلی کی ٹیم میں کھیلے تھے لیکن ان کو اس بار دلی کی ٹیم نے رٹن نہیں کیا اور جب وہاں آکشن ٹیبل پر آئے تو ڈیویڈ وارنر کو بیس پرائس دو کروڑ میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا جو کافی زیادہ شاکنگ تھا کیونکہ ڈیویڈ وارنر ہیدراباد کی ٹیم کو سال دو ہزار سولہ میں چیمپئن بنا چکے ہیں تو وہی بھارتیہ ٹیم کے لیے پہلے ٹیسٹ میچ میں پلینگ 11 میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے دیو دت پڑیکل کو بھی دو کروڑ کے بیس پرائس میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے تو وہی جانی بیئر اسٹو کو دو کروڑ کے بیس پرائس میں آپشن ٹیبل پر لائیا گیا تھا لیکن ان کو بھی کسی ٹیم نے نہیں خریدا اتنا ہی نہیں ہیدراباد کی ٹیم کے لیے پچھلے سال کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے انمول پریت سنگھ کو بھی تیس لاکھ کے بیس پرائس میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا اتنا ہی نہیں یس دھول کو بھی تیس لاکھ کے بیس پرائس میں کسی بھی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا اس کے علاوہ پیوش چاولہ کو پچاس لاکھ کے بیس پرائس میں پچھلے سال ممبئی کی ٹیم نے شامل کیا تھا لیکن اس بار انہیں خریددار نہیں ملا ہے تو وہی شریعظ گوپال کو 30 لاکھ کے بیس پرائس میں کسی بھی IPL ٹیم نے نہیں خریدا حالانکہ کی کین ویلیمسن اور گلین فلیپس دونوں کو 2 کروڑ روپے کے بیس پرائس میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے تو وہی اجنگ کے رہانے کو 1.5 کروڑ کے بیس پرائس میں کوئی بھی خریدار نہیں ملا اور 1 کروڑ میں میانک اگروال کو بھی کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے تو وہی شاردل تھاکر اور ڈیرل مچیل کو دو دو کروڑ کے بیس پرائس میں کسی بھی ٹیم نے شامل نہیں کیا اس کے علاوہ صحیح ہوپ کو سوہ کروڑ روپے اور شریکر بھارت کو پچہ ہتر لاکھ میں کسی نے بھی شامل نہیں کیا اس کے علاوہ موزیب الرحمان کو دو کروڑ روپے میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا تو وہی کیشب مہاراج کو پچہ ہتر لاکھ اور آدل رشید کو دو کروڑ روپے میں کسی بھی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا اس کے علاوہ بینگلورو کے لیے پچھلے سال کھیلے میانک ڈاغر کو بھی 30 لاکھ روپے میں کسی بھی ٹیم نے اپنے ساتھ نہیں جوڑا ہے اتنا ہی نہیں منیش پانڈے کو بھی 75 لاکھ میں کسی بھی ٹیم نے اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں جوڑا ہے تو وہیں موین علی کو 2 کروڑ روپے میں کوئی بھی ٹیم شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے اوپنر فن ایلن کو دو کروڑ روپے میں کسی بھی ٹیم میں نہیں خریدا ہے اس کے علاوہ بانگلہ دیش کی تیز گیندباز مستفیزور رحمان کو بھی دو کروڑ روپے میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے ساتھ میں بھارت کے سب سے خطرناک تیز گیندباز عمران ملک کو بھی پچھتر لاکھ روپے میں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا ہے تو وہیں نوین الحق کو بھی دو کروڑ روپے میں کسی ٹیم نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے اس کے علاوہ بھارتیہ ٹیم کے تیز گیندباز امیش یادف کو بھی دو کروڑ روپے میں کسی نے شامل نہیں کیا ہے اور ان دگج کھلاڑیوں کو اب کوئی خریدار نہیں ملا ہے اور باقی بڑے کھلاڑیوں کی بات کرے تو آپ کو بتا دے کائل جیمیسن ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے آدھار مولی کے ساتھ ہترے لیکن انہیں کسی نے نہیں خریدا کرس جورڈن کو کسی نے نہیں لیا ان کا آدھار مولی دو کروڑ روپے تھا برینڈن کنگ کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی ان کا آدھار مولی 75 لاکھ روپے تھا سکندر راجہ کو دوبارہ بھی کسی نے نہیں خریدا ان کا آدھار مولی 1 کروڑ 35 لاکھ روپے تھا ارجن تیندل کر 30 لاکھ روپے کے آدھار مولی پر اترے لیکن ان کے لیے کسی نے رچی نہیں جتائی ممبئی انڈینز نے انہیں اس بار باہر کا راستہ دکھا دیا ڈوین پریٹوریس 75 لاکھ روپے کے آدھار مولی کے ساتھ اترے لیکن انہیں کسی نے نہیں لیا ایڈم ملنے کو کسی نے نہیں خریدا ان کا آدھار مولی دو کروڑ روپے تھا لنگی اینگیڈی کے لیے کسی نے روچی نہیں دکھائی ان کا آدھار مولی ایک کروڑ روپے تھا چیتن سکاریاں کو کسی نے نہیں خریدا جن کا آدھار مولی 75 لاکھ روپے تھا سرفراز خان کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی ان کا آدھار مولی 75 لاکھ روپے تھا الجاری جوسف کے لیے کسی نے رچی نہیں جتائی اور وہ پہلی بار میں نہیں بکے ان کا آدھار مولی 2 کروڑ روپے تھا کونہ مفاقہ 75 لاکھ روپے کے آدھار مولی کے ساتھ اترے لیکن ان کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی پاتھوم نشانکہ جن کا آدھار مولی 75 لاکھ روپے تھا ان کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی آرشی دھون کے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی جن کا آدھار مولی 30 لاکھ روپے ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھلاڑی خریدنے کے بعد اب کون سی ٹیم IPL 2025 کی چیمپئن بن سکتی ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی ہی شاندار خبریں سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے دھنیواد دوستو ویرات یشہ سوی کی دھوندھار پاری کے بعد بمرا اور محمد سیراج نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیند بازی سے مچایا ایسا ہاہکار پانچ گیند میں پانچ وکیٹ چٹکا کر ٹیم انڈیا کو بنا ڈالا پہلے ٹیسٹ میں چیمپئن آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں روند کر چکنا چور کر دیا ان کا گرور تو آخرکار پہلے ٹیسٹ کے چوتھے دن کیسے بیس اوور میں بھی نہیں لڑائی کر پائی آسٹریلیا کی مہارتی ٹیم کیسے آسٹریلیا کے دکچوں نے ٹیک دیئے بمرا اور زیراج کی گھا تک گیند بازی کے آگے گھٹنے دکھائیں گے سانس روک دینے والے چوتھے دن کی پوری ہیلیٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بمرا ویرات اور یہ شسوی میں سے کون ہیں اس ٹیم میں ٹیم انڈیا کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے پرت کے میدان پر ٹیم انڈیا کا بول بالا پہلے تین دن میں ہمیں دیکھنے کو بلا جہاں پہلی پاری میں دیر سو رنوں پر آل آؤٹ ہونے والی ٹیم انڈیا نے ایک سو چار رنوں پر آسٹریلیا کو ڈھیر کر دیا تو پھر بلے بازی کرنے اترے راہول اور یشاسوی نے دوستو رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بنا کر آسٹریلیا گیند وازوں کو دن میں تارے دکھائے راہول نے ستتر یشاسوی نے ایک سو اکسٹ رنوں کی کھنکھار پاری کھیل ڈالی تو دوستو لابوشنے کی گیند پر چوکہ مار کر کنگ کولی نے آخر کار لمبے انتظار کے بعد اپنا توفانی شتک ایک سو ترتالیس گیندوں پر آٹ چوکو دو توفانی چھکو کی بدولت ٹھوک کر اتحات لگ دیا ٹیم انڈیا کو 533 رنوں کی لیڈ کروائی اور اسی کے ساتھ بھارت کی پاری بھی ڈکلیئر ہو گئی جہاں دروب نے بھی 38 رنوں کا مہدوپون یوگدان دیا تو پھر دوستو جب آسٹریلیا اس مہان ٹوٹل کو چیز کرنے کے لیے میتان میں اتری میکس وینی اور اسمان خواجہ اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلوانی کے لیے آئے تھے پہلے اوور میں ہی بھومرہ نے ان کی امیدوں پر پانی پھرتے ہوئے میکس وینی کو بنا کھاتا کھولے پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو جیت کی طرف آگے بڑھانے شروع کر دیا تو پھر نائٹ وچ مین کے روپ میں آتے ہیں پیٹ کمنگز لیکن ان کی بھی آج ایک نہ چلی کیول دو رن وہ بنا پائے تھے کہ محمد سیراج نے انہیں کنگ کھولی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر آسٹریلیا کی گرور کو تحس نحس کر دیا تو دوستو ان کے زکموں پر نمک چھڑکتے ہوئے لابوشنے کا شکار مبراہ نے ناکیول بارہ رنوں پر ہی ان کے تین دگچوں کو دھول چٹا کر ٹیم انڈیا کے جیت 99.9% تین دنوں میں ہی سنشت کر دی تھی ایسے میں جب چوتھے دن کا مہا مقابلہ شروع ہوا تب آسٹریلیا کی عزت بچانے اسمان خواجہ کے ساتھ اسٹیو سمت میدان میں آئے دونوں کھلاری آکرمک انداز میں نظر آ رہے تھے اور آتے ہی ان دونوں نے سیدھا بھارتی گنبازو پر حملہ بول دیا بمراہ کی گیند پر تین رن لے کر اسمت نے آج اپنی پاری کی شروعات کی یہ دونوں آسٹریلیا کے سب سے مضبوط بلے باز تھے جن پر آسٹریلیا کی آخری امیر ٹکی ہوئی تھی لیکن دوستو بھارتی گنبازو کی کہر کے آگے آج کسی کی ایک بھی نہیں چلنے والی تھی اگلے ہی اوور لے کر آئے محمد سراج نے اپنی تیسری گیند پر اسمان خواجہ کو اپنے جال میں فسائے جہاں اس گیند پر خواجہ پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے گیند ان کے بلے کا بہری کی رانہ لے گئی اور سیدھا وکٹ کے پیچھے رشہ پند کے دستانوں میں گئی اور اسی کے ساتھ محمد سراج نے آسٹریلیا کے چوتھے بلے باز کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ساتھ گیند بعد ہی ٹیم انڈیا کو چوتھے دن کی پہلی سفلتہ مل چکی تھی جہاں اسمان خواجہ بھی کیول چار رن بنا کر چلتے بنے اور چھے اوور میں سترہ رنوں پر ہی آسٹریلیا کے چار بلے باز پویلین لوٹ چکے تھے اور اس مقابلے میں آسٹریلیا کی ہار سو پرتیشت سنشچت ہو چکی تھی ایسے میں اب اس چیز وسمت کا ساتھ نبھانے کے لیے میدان پر ٹریویس ایڈ آ چکے تھے ان دونوں نے پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کو آگے پڑھانا شروع کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ایک گلتی یہاں سے آسٹریلیا کو کچھ منٹوں میں ہی آل آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہے بھارتے گنباس آگ اگل رہے تھے بومرہ اور سراج نے آسٹریلیا کی حالت ابھی سے بگار رکھی تھی ایک ایک رن بنانے کے لیے ان دونوں کو سنگھرش کرنا پڑ رہا تھا اب تو کروڑوں فینس کو کیول انتظار تھا کہ ٹیم انڈیا جل سے جلد آسٹریلیا کو آل آؤٹ کرے اور ایک شونے سے اس سیریز میں لیڈ بنائے حالانکہ بھارتیوں کے سامنے اس سپنے کی رہا میں یہ دونوں ابھی بھی روڑا بن کر کھڑے تھے پہلے دسوبر میں کیول 23 رن تک دونوں مل کر آسٹریلیا کو پہنچا پائے تھے تب ہی گیندبازی میں کافی بدلاف کر بومرہ ہرشت رانہ کو لاتے ہیں اس کھلاری نے بھی لاجوا باولنگ کری لیکن وکیٹ لینا وہ بھی ان دونوں دنکج بلے بازوں کا بچوں کا کھل تو نہیں تھا پیچھ سے گیندبازوں کو اچھی خاصی مدد مل رہی تھی دونوں بلے باز رن بنانے کے لئے تڑپ رہے تھے لیکن بھارتی گیندباز بھی پوری طریقے سے میچ پر شکن جاکہ سی ہوئے تھے آسٹریلیا ایک شرمناک ہار کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن دوستو تبھی باروہ اوبر لے کر آتے ہیں محمد سراج اور ان کی پہلی گیندباز ہیڈ نے چوکا لگا کر اس کھلاڑی کے آس میں سممان کو ڈھیس پہنچائے لیکن یہ ان پر بہت بھاری پڑھنے والا تھا ٹریویش ہیڈ کو چکمہ دے دیا جہاں گیند ہیڈ کے بلے کو بیٹ کرتے ہوئے سیدھا ان کے پیٹ پر جا کر لگی وکیٹ کے لیے بھارتی گیندباز اور سبھی دیں مل کر زوردار اپیل کی لیکن ایمپائر نے بلے باز کو آؤٹ نہیں دیا اسے میں ٹیم انڈیا نے اس ریویو پر فیصلہ لینا کیا لیکن دوستو شاید قسمت آج دوبارہ دے ٹریویش ہیڈ پر مہربان تھی جہاں تھرڈ ایمپائر نے بتایا کہ کییند بکٹو میں نہیں لگ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا کا ایک ریویو بھی چلتا گیا ساتھی ساتھ وکیٹ لینے کا بھی بہت بڑا موقع تھا بارہ آور میں آسٹریلیا نے اٹھائیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے تب ہی تیروہ آور لے کر آئے گصے میں حرشت رانہ نے سمیت کو ایک باؤنسر مار دی جو سیدھا جاتا ہے